اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں شبہ میراج کب ہے انگریزی تاریخ کیا ہوگی دن کون سا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے تمامی اسلامی بھائیوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا تو جی ہاں دوستو دوہزار چوبیس میں شبہ میراج کب ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب المرجب کی ستائیسویں شب کو میراج حاصل ہوئی اور رجب کا یہ مہینہ اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ ہے اور اس سال دوہزار چوبیس میں رجب کا جو چاند نظر آیا ہے وہ انتیس کے اعتبار سے یعنی بارہ جنوری جمعہ کے دن رجب کا چاند نظر آیا تیرہ جنوری سنیچر کے دن رجب کی پہلی تاریخ ہوئی تو اس اعتبار سے سات فروری بودھ کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہی رات ستائیسویں کی رات ہوگی وہی رات شبہ میراج کی رات ہوگی یعنی سات فروری سات فروری بودھ کا دن گزار کر کے جو رات ہوگی وہی شبہ میراج ہے تو دوستو ہمیں اس دن کیا کرنا چاہئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کو بتانا چاہئے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس دن عام کرنا چاہئے اور اس رات میں ہم کسرت سے درود پاک کا ورد کریں نوافل پڑھیں تسبیح و تحلیل کریں قرآن پاک پڑھیں لوگوں کو میراج کے واقعات سنائیں آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جو میراج آقا کو حاصل ہوئی اس میراج کے بارے میں ہم تذکرہ کریں اس رات کو شبیداری کر کے ہم پوری رات تسبیح و تحلیل میں عبادات و ریاضات میں گزارنے کی کوشش کریں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو صحیح طور سے سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و بارک